ایک صاحب زادے جن کا نام ہے موسا کیا نام ہے؟ موسا لوگ ان کو کہتے تھے عبو صالح کیا کہتے تھے؟ عبو صالح نام تھا موسا لیکن لوگ کہتے تھے عبو صالح دین دین سے روزہ رکھا ہوا ہے کتنے دین سے؟ دین دین سے روزہ رکھا ہوا ہے نہ سہری کو کچھ ملا ہے نہ افتار کو کچھ نہ سہری کو کچھ نہ افتار کو کچھ دین دین کے بعد پریشان ہو کر ایک دریا کے کنارے پر گئے جہاں پانی بیٹھتا تھا وہاں پر جا کے بیٹھے اور دیکھتے کیا ہے کہ ایک درخ تک ہی ڈالی جس کو کہتے ہیں شاہ ڈالی تو سمجھتے ہو نا اس ڈالی میں دو دن سیب لگے ہوئے سیب سمجھتے ہو گئے اپل دو دن سیب لگے ہوئے ہیں تو اب بھوک بڑی زبردست لگی تھی نہ دین دین سے سہری کو کچھ ملا ہے نہ دین دین سے افتار کو کچھ بولو ملا کچھ نہیں ملا زبردست بھوک لگی تھی اب انہوں نے اس سمندر میں سے ایک دو سیب کو اٹھایا اور کھا لیا اور سوچا کہ میں دین دین سے بھکاؤں اللہ نے میرے لئے یہ روزی بیجی ہے اللہ نے میرے لئے یہ روزی بیجی ہے اللہ نے میرے لیے یہ کھانے کا اتدام کیا ہے اب کھا کر وہ اپنے گھر پر دعا گئے لیکن دل میں احساس ہو گیا دل میں اللہ کا ڈر آ گیا دل میں اللہ کا خوف آ گیا کہہ رہے موسیٰ اے ابو سالح تو نے کھا تو لیا لیکن بتا نہیں یہ سیب کس کا ہوگا ارے بتا نہیں یہ سیب اور تیرے بیٹھ میں حرام کا لقمہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میرے پیارے دوستوں یہ بات یاد لکھو اگر ہم اللہ سے درنا چاہتے ہیں اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں حرام کو حرام لقموں سے اپنے آپ کو بچاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرام کمانے والا ہے جو حرام کھانے والا ہے اس کی دعائیں بالکل قبول نہیں ہوتی ہیں وہ کتنی بھی دعائیں کر لیں لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں جو جھوٹ مول کر کاروبار کریں جو سودی کاروبار کریں جو دھوکہ دے کر کاروبار کریں فرمایا اس کی دعائیں بالکل قبول نہیں ہوتی ہیں اور سود کا گناہ جو حرام کمالی ہے جو ادنا دردے کی حرام ہے اس کے بارے میں تو کیا فرماتے اللہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُمْ فَتَّنُوْ بِحَرْبِمْ مِنَقْوَارِ میرے بندے اگر تُو نے سودی کاروبار کیا ہے یہ کاروبار حرام ہے حرام ہے اگر تُو نے اس کاروبار کو نہ چھویا کل قیامت میں میں اور میرا نبی تو اس نے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے کون جنگ کرے گا دوبا کروں گے انشاءاللہ وہوں دوبا کریں گے انشاءاللہ اور میرے پیاروں حدیث پاتھ میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا سود جو سمجھتے ہو نا بھائی اب یہ کیا کہ تیبیاز جس نے سود کا چار آنا یعنی ایک رویہ کھایا گویا اس نے اپنی سکی ماں سے پیتیس مرتبہ زیدہ کیا ہے ارے کوئی بیائی عورت کے ساتھ غلط کام کرے اس کی سدا تو بڑی دبردس ہیں جو اپنی سکی ماں کے ساتھ پیتیس مرتبہ زیدہ کرے اس کی زیدہ کیا ہو سکتے ہیں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنی سکی ماں سے پیتیس مرتبہ زیدہ کرے اپنی ماں کے کپڑے اتارے اپنی ماں کو اپن دیکھے وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا سود کا ایک روپیہ کھانے والا برا ہے جتنا سود کا ایک روپیہ کھانے والا برا ہے اور سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جسم حرام مال سے موٹا ہوا ہے حرام مال سے ملا ہے وہ جسم کے لئے جہنم کی آگ ہی دہتا رہے کیا بہتا رہے جہنم کی آگ ہی دہتا رہے تمہیں قصہ کیا بہن کرنا تھا ابو سالے کس کا قصہ پہن کرنا تھا نام ہے موسیٰ لوگ کہتے تھے ابو سالے وہ سمندر کے کنارے پر سے سیب تو کھا لیا اب دل میں احساس ہو گیا کہ یہ سیب کس کا ہوگا اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان ہر وقت ہر کام کرتے وقت احساس کرتا ہے سوچنا ہے کہ کئی میں نے یہ غلط تو نہیں کر لیا ہے کئی میں نے یہ غلط تو نہیں کر لیا ہے اب دل میں احساس بینا ہو گیا دل میں اللہ کا خوف آ گیا دل میں اللہ کا ڈر آ گیا سوچا کہ مجھے معافی مات میں چاہتے ہیں بتا نہیں یہ سیب کس کا ہوگا بس اسی وقت صبح میں سفر شروع کر دیا وہ دلیہ کنارے سے وہاں سے پانی بیتا ہوا آ رہا تھا سوچنے لگے کہ کسی کے بعد میں سے کوئی ڈالی گری ہوگی کوئی ڈالی گری ہوگی یہ دلیہ میں گری ہیں یہ پانی میں گری ہیں اس پانی کے راستے سے چلتے 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 گئے اور صبح میں سفر شروع کیا تھا چار پانچ گھنٹے کا سفر شروع نے کیا چار پانچ گھنٹے کے بعد ایک باق نظر آیا کیا نظر آیا بھائی ایک باق گارڈن جس کو کہتےniej ہیں گارڈن سمجھتے ہو بھئی باق تو سمجھتے ہو جس کو کہتے ہیں گارڈن گارڈن نظر آیا اور اُس گارڈن میں سپ کے درم سپ کے جام لگے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ اسی باق کا یہ سپ گرا ہوا ہے اسی گارڈن کا یہ ایک پل گھرا ہوا ہے اب اس گارڈن میں وہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک گھڑے میاں بیٹھے ہیں وہ لوگ کون بیٹھا ہے بھ International ایک گھڑے میاں بیٹھے ہیں اور گھڑے میاں بال میں کام کر رہے ہیں تو وہ روجوانس گھڑے میاں سے آ کر کہتا ہے مورسان جس کا نام کیا ہے بھائی عمر کتنی ہے چودہ پندرہ سال عمر کتنی ہے چودہ پندرہ سال کے عمر ہیں اور وہ گھڑے میاں سے آ کر کہتا ہے اللہ کے ولی مجھے ماں فرما دے فرمایا کہ کس چیز کی تم ماں بھی مانگنے آئے ہو فرمایا کہ مجھے بھوک بڑی دبردست لگی تھی دین دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا سہری میں بھی کچھ نہ ملا افضال کو بھی کچھ نہ ملا میں دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا اور دعالی تمہارے پاک سے کسی نے گراتی ہوگی یہ شاک تمہارے پاک سے کسی پرندے نے گراتی ہوگی اور وہ نیچے گل گئی اور میں نے سیب کو اٹھا کر کھا لیا ہے میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں اور وہ بڑے میاں نے کیا کہا سوچا کہ حقیقت میں یہ نوجوان معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے کیا سوچا حقیقت میں اگر یہ نوجوان معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے بڑے میاں نے کہا معاف نہیں کرو کیا کہا معاف معاف کرنے پر میری دو شرطیں ہیں توجہ سے سنو گئے انشاءاللہ کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں ہیں سب سے پہنی شرط تو یہ ہے کہ تمہیں میرے باغ میں دو سال تک کام کرنا ہوگا کیا شرط ہے تمہیں میرے باغ میں دو سال تک مزدوری کرنی ہوگی دو سال تک کام کرنا ہوگا اب وہ نوجوان کی دل میں دولہ کا ڈڑ تھا اللہ کا خوف تھا جانتا تھا کہ اگر میں نے حرام کا کھا لیا ہے اگر اس نے معاف نہیں کیا ایک بات یاد رکھو ہم نے دنیا والوں کا حق آیا ہے دنیا والوں کا حق مارا ہے جب تک دنیا والوں سے معافی نہیں مانگ رہے اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے بھرو دنیا والا سے جب تک معافی نہ مانگو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے تو کیا فرمایا کہ آپ یہ شرط منظور کرتا ہوں قبول کرتا ہوں آپ کے بعد میں دو سال کام کرنے کے لئے تیار ہو اور کا دوسری شرط کیا ہے دوسری شرط میں دو سال کے بعد بتا ہوں کیا کہا پہلے پہلی شرکو پورا کرو دوسری شرکو میں دو سال کے بعد اب وہ نوجوان جس کا نام کیا ہے برو نام موسیٰ لوگ کیا کہتے ہیں ابو سالے دو سال تک بات میں کام کرتے رہے دو سال تک بات میں کام کرتے رہے اب دو سال کام کرتے رہے لیکن تھا نیک نوجوان تھا نیک نوجوان اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اب دو سال پورے ہونے کے بعد وہ بڑے میاں کی پاس آتا ہے نوجوان نام کیا ہے بولو موسیٰ لوگ کہتے ہیں ابو سالے کہا حضرت میں نے آپ کے بعد میں دو سال کام کر لیا ہے دو سال بس دور ہی کر لیے اب تو مجھے ماں فرما دو اب تو مجھے ماں فرما دو کہنے لگے دوسری شرط ابھی باقی ہے کیا کہا دوسری شرط باقی ہے دوسری شرط کیا ہے کہ میری بیٹی سے تم کو شاہدی کرنے ہو کیا شرط میری بیٹی سے تم کو جادے کرنے ہو اب وہ نوجوان تھا اللہ کا نیک بندہ اللہ کا گھر دی میں تھا سوچنے لگا خود کا تو گزارہ ہو سکتا نہیں ہے بیوی کو لاکر کیا کرو کیا سوچا لیکن پھر بھی اللہ پر بھروسہ تھا کہا کہ اگر اللہ نے جب بیوی تھی ہے تو اس کی روزی کا بھی اللہ انتظام ضرور کرے روزی دینے ملک پہنے بلو روزی کون دیتا ہے اللہ خیر الرازقین بلو روزی کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے لیکن بات سنو وہ بڑھے میاں کیا کہتے ہیں تجھے میری بیٹی سے شادی بلو نہیں بھائی شادی کرنی پڑھے گا اب میری بیٹی کی کیفیت سن لے میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہیں کیا کہے رہے گا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہیں کان سے بہری ہیں زبان سے گھونگی ہیں ہاتھ سے لولی ہیں پاؤں سے لنگڑی ہیں تجھے میری ایسی بیٹی سے شادی کرنی ہوگی اللہ ایماندار نہیں کر سکتا ہے کہ لو ایماندار کر سکتا ہے وہ یوں کہتے ہیں جس باپ کی بیٹی ایسی ہو اللہ سب کی افادت فرمائے جس باپ کی بیٹی ایسی ہو حقیقت میں جس کو دنیا اندھی کہتی ہے جس کو دنیا بہری کہتی ہے جس کو دنیا گھونگی کہتی ہے جس کو دنیا لولی کہتی ہے جس کو دنیا لنگڑی کہتی ہے اور باپ کروڑوں کا مالک ہو اور باپ یوں کہے کہ میں تجھے 25 لاکھ دینے والا ہوں تو میری بیٹی کو لے تو ایماندار نہیں لے گا بولو ایماندار لے گا ایماندار سوچے گا کہ ایسی لڑتی کو لے دا کر میں کیا کروں گا لیکن بے ایمان قبول کر دے گا کہ چلو 25 لاکھ تو ملتے ہیں ڈاکٹر کو پانچ سوڑوں کو یہ پانچ ہزار دے دوں گا گیر کا انجیکشن زہر کا انجیکشن دلا کے اس کو قتل کروا دوں گا باقی تو 25 لاکھ تو میرا کام تو ہو جائے گا بھائی 25 لاکھ میں سے پانچ ہزار کم ہو گئے تو کیا ہونے والا ہے لیکن ایماندار ایسی لڑتی کو قبول کرے گا آج شادیہ ہوتی ہے بولو ہوتی ہے شادیوں میں خرافات بہت ہوتی ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے کام بہت ہوتے ہیں انہوں نے کس بنیاد پر شادی کی وفر کی ہے تقویر کی بنیاد اللہ کا ڈر دیکھا اللہ کا خوف دیکھا اور صحابہ اکرام کے زمانے میں رشنے کیسے ہوتے تھے وہ مقدس لوگ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی تھی بیٹی جوان ہو جاتی وہ صحابی مسجد میں نماز پڑھنے کو آتے اور نوجوان لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے کہ کس کی نماز سب سے زیادہ اچھی ہے کون مسجد میں سب سے زیادہ خوشوں اور خضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا جس صحابی کے پاس بیٹی ہوتی اس کی کندے پر ہاتھ رکھ لیتے اور فرماتے ہیں کہ تو میری بیٹی سے نکاح کر لے اگر تیری شادی نہ ہوئی ہو تو میں تجھے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں وہ روجوان کہتا حضرت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرا جیب کھا لی ہے کچھ بھی پیسے نہیں ہے فرمایا ہے جس کو نماز اچھی ملی ہے اس سے پڑی دولت کیا چاہیے جس سے نماز ملی ہے اس سے اچھی دولت کیا چاہیے لیکن میرے پیارے دوستو آج شادیوں میں فضول خرچی اتنے ہوتی ہیں لڑکے والے جہاز کے بکاری بلو لڑکے والے جہاز کے بکاری بلتے ہوئے شرم آتی ہے لڑکے والے جہاز کے بکاری اور لڑکی والے دگری کے بکاری لڑکے کے پاس کیا دگری ہے دکٹر ہے انجینئر ہے اس کے پاس اتنے بغلے اتنی گاڑیاں دیمار کا پہلے کسی نے چیک نہیں کیا ہے بے پہلے سر کوئی چیک کرتا ہے لیکن دیمار کا پہلے سر کوئی چیک کرتا کرتا ہے بھائی دیمار کا پہلے سر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم رشتے دینداری پر کرو رشتے کس پر کرو دین کو دیکھو دینداری کو دیکھو دینداری پر تم رشتے کرو لیکن میرے پیارے دوستو بات کیا چلتا ہی تھی ابو سالے نامی شرش جن کا نام ہے موسا لوگ کہتے ہیں ابو سالے کیا کہا بڑے میانے دوسری شرط میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی اور بیٹی کی کیفیت کیا بیان کیے مولو نے بیٹی کی کیفیت کیا آفوں سے اندھی کان سے بہری زبان سے بھونگی ہاتھوں سے لولی پاؤں سے لنگڑی اللہ کا ڈر دل میں تھا آپ کوئی بات نہیں منظرور ہے کیا کہے دیا کوئی بات نہیں منظرور ہے میں تمہاری ایسی بیٹی کو بھی قبول کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری ایسی بیٹی کو بھی رکھنا چاہتا ہوں اب نکاح ہو گیا برو نکاح ہو گیا وہ موسا جن کو لوگ کہتے ہیں ابو سالے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ ہور کے معنی لڑکی بیٹی ہوئی ہے آکھیں بھی تندو رستے ہیں کان بھی تندو رستے ہیں زبان بھی بولنے والی ہیں ہاں بھی اچھے ہیں بے بھی اچھے ہیں ایک ہور کے معنی لڑکی بیٹی ہوئی ہے تو وہ ابو سالے واپس ہونے لگے کہ میں کسی اور کمرے میں نہ آ گیا ہوں چونکہ لڑکی کی کنڈیشن کیا بیان کیے بھائی کہ وہ تو آکھوں سے اب لڑکی نے بلائے اندر آ جاؤ آ جاؤ میں ہوں کیا کہا آ جاؤ میں ہوں کہ تمہارے اپا نے تو کیفیر پڑی اچھی بیان فرمائی ہے جو کہا میرے اپا نے جو کہا وہ بلکل سچ کہا ہے کیا کہا میرے والد نے میرے فادرز نے جو کہا ہے بلکل سچ کہا ہے میں آکھوں سے اندھی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میں نے ان آکھوں سے کبھی شریعت کے خلاف کچھ چیز نہیں دیکھی ہے اس لئے میرے والد نے مجھے اندھی کہا ہے میں کان سے بہری ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میں نے شریعت کے خلاف کوئی بات ان کاموں سے نہیں سنی ہے اس لئے میرے والد نے مجھے کاموں سے بہری کہا ہے آج تک میں نے اپنی سبان سے شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کہی ہے اس وجہ سے میرے والد نے مجھے گھونگی کہا ہے آج تک میں نے اپنے ہاتھوں سے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے اس وجہ سے کئی چل تک نہیں گئے ہوئی اس وجہ سے میرے باپ نے مجھے لنگڑی کہا ہے میرے پیارے دوستو یہ موسیٰ ابو سالح اور اس لڑکی کا نام ہے فاطمہ بولو رڑکی کا نام کیا ہے فاطمہ لوگ کہتے ہیں ام الخیر ان دولوں کے ملاف سے ان دیلوں کے ملاف سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیرا نبیر علم رفغانی محبوب سبحانی شیخ عبدالغادر جلائی رحمت اللہ نہیں پیدا ہوتے ہیں جب ماباک کی زندگی دروسہ ہوتی ہیں اولاد بلی پیدا ہوتی ہیں ماباک کی زندگی بگل جاتی ہیں اولاد بدماش پیدا ہوتی ہیں ہمارے حضرت مولانا قاری حنیف سبح ملتالی رحمت اللہ نے جن کی کیسٹریں بڑی مشہور ہیں بڑی مقبولیت ہیں ان کی کیسٹر کو اور کوئی اپنے موبائل میں ان کے بیان کیسٹروں میں ان کے بیان کو سنتا ہے وہ حضرت مولانا قاری حنیف سبح ملتالی رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر نکاح میں ایسی عورت نہیں جائے کہ دین دین ہو گئے تو تو ابھی مجھے فلم دکھانے کے لیے نہیں لے گیا مجھے آئے دین دین ہوئے تو ابھی تک مجھے فلم دکھانے نہیں لے گیا تو اس کے پیٹ سے بلی پیدا ہوں گے یا پدماس پیدا ہوں گے وہ پیرانے پیر شیف عبدالبادی جنانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں اب پیرانے پیر کی مات کیا فرماتی ہیں میرے پیٹ میں حمل رہا میرے پیٹ میں بچہ رہا یہاں آسمان پر رمضان کا چھاند نظر آ گیا زمین پر مجھے عبدالخادم نظر آ گیا پیرانے پیر کب دنیا میں تشریف لائے رمضان کی چھاندی رات کو کب تشریف لائے بولو رمضان کی چھاندی رات کو اور پیرانے پیر کی مات کیا فرماتی ہیں میں اپنے بیٹے کو میں اپنے بیٹے کو سہری سے دے کر افتار تک دھوڑ پلاؤں تو میرا بیٹا دھوڑ نہ پیئے افتار سے لے کر سہری تک دودھ پیلاؤں تو میرا بیٹا دودھ پیئے پیلانے پیر کی ماں فرماتی ہے یہ میرا بیٹا امت محمدیہ کا سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا ایسا پہلا شخص تھا جس نے پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھ لیے میرے پیارے دوستوں جب ماں باپ کی زندگی درستہ ہوتی ہیں اولاد نیک پیدا ہوتی ہیں وہ بچہ پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے چونکہ ماں باپ کی زندگی میں اللہ کا ڈڑ تھا ماں باپ کی زندگی میں تقویٰ تھا ماں باپ کی زندگی میں پریز گھائی تھی اور میرے پیرے دوستوں پیرانے پیر کی اور زندگی سنو جب پیرانے پیر کی عمر چار سال کی ہوئی بلو کتنے سال کی عمر ہوئی چار سال کی عمر ہوئی باپ کا سایہ سر سے اوڑ گیا باپ دنیا سے چلے گئے اب رہی صرف ماں رہی ہیں چار سال کی عمر میں باپ تو دنیا سے چلے گئے پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علی یتیم ہو گئے اب چار سال کی عمر کو مہنچے ہیں باپ کا سایہ سر سے اوڑ گیا ہے ماں نے سوچا کہ اپنے بچے کو قرآن پڑھا لو اپنے بچے کو نبی کریم صد اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا لو اب پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علی کہ ماں مونانا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے مونانا صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھا لو میرے بچے کو قرآن سکھا دو اس لئے کہ میرا بیٹا یتیم ہے میرے بیٹے کا کوئی سہارا نہیں ہے میرے بیٹے کا کوئی سہارا نہیں ہے آپ کو پاس میں اپنے بیٹے کو لے کر آئے ہوں میرے بیٹے کو پورا قرآن سکھا دو اور جب تک میرا بیٹا قرآن پڑھ جائے تب تک اسے مدرسے سے بیجنا نہیں اور کوئی شرارت کرے کوئی آپ کو پریشان کرے تو آپ میرے بیٹے کو مدرسے سے نکال مت دینا اسے شفقت اور محبت کے ساتھ پڑھا دینا میرے پیارے دوستوں بیرانے پیر شیخ عبدالقادر جنران احمد اللہ علی مقتب میں پہلا دینیں بولو کم سا دین ہے پہلا دینیں آ کر بیٹے ہیں اب مولانا نے پڑھانا شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جنران احمد اللہ علی اپنی سوریلی زبان میں اور اپنی معصوم زبان میں جن پڑھنا شروع گیا بھولی سو نے بکرا بغیر دیکھے سنا دی پہلا پارا دوسرا پارا تیسرا آدھا پارا ڈھائی پارے بغیر دیکھے سنا دی مولانا نے کہا بیٹا بس کر بیٹا بس کر میں تجھے نہیں پڑھا سکتا کیا کہا میں تجھے نہیں پڑھا سکتا ہوں اور تجھے کوئی پڑھا بھی نہیں سکتا تجھے تو تیری ماں پڑھا سکتی ہیں جا تو اپنی ماں کے پاس چلا جا تجھے تیری ماں پڑھائے گی اب میرے دوستوں پیرانے پیر شیخ عبدالقادر چھنانی احمد تلانی بڑے دبردست بلی یہ کامل گوڑے ہیں آئے اپنی ماں کے پاس گھر پر واپس آئے مولانا نے مدرسے سے نکال دیا ماں گھر میں سنائی کا کام کر رہی تھی ماں نے سوچا کہ بیٹے نے کوئی شہرد کی ہوگی بیٹے نے کوئی مولانا کو پریشان کیا ہوگا جس کی وجہ سے مولانا نے مدرسے سے نکال دیا ہے اب ماں واپس آئی ہیں پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کے پاس کہا کہ حضرت ماں واپس آئی ہے پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کے استاد کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت میرے بیٹے کو قرآن پڑھا لو میرا بیٹا یاتیم ہے پیرے بیٹے کو اپنے مدرسے سے کیوں نکال دیا وہ مولانا کہتے ہیں مولانا کہتے ہیں کہ میں تیرے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا ہو اور تیرے بیٹے کو تو ہی پہا سکتی ہے اس وقت مولانا نے پوچھا کہ بیٹا تم نے سوڑے برا کاہاں سے یاد کی چار سال کی عمر میں پوری سوڑے بقرا آہ دس سال بیس سال پچیس سال پچاس سال کی عمر ہو گئی ہے سورے یاد نہیں گئی یادے بھولو دن صوت ہے یادے اور وہ چار سال کی عمر میں پوری سورے بکرا یاد دیکھ کر نہیں بلکل زبانی سنائی ہیں مورا نے پوچھا پتا تم نے سورے بکرا کہاں سے یاد کی کیا کہ جب میری ماں مجھے کھیلاتی تھی جب میری ماں مجھے قلعاتی تھی جب میری ماں مجھے گھنگے سلاتی تھی جب میری ماں مجھے دور پھلاتی تھی ہر وقتiges میری ماں کی زبان پر سورے بکرا ہو گی تھی میری ماں کے پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ سورے بکرہ میرے سینے میں آگئی تھے تو ماں باپ کی زندگی درستہ ہوتی ہے اور آج بھی میرے پیارے دوستوں آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں اور چھے مہینے نہیں گل رہے تھے کہ پیرانے پیرانی میربانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی پورے قرآن کے حفیظ ہو چکی تھے ساڑھے چار ساڑھ کی عمر میں پورے قرآن کے بولو لو پورے قرآن کے حفیظ ہمارے بچے دس سال کی عمر میں انٹرنیٹ کے حفیظ دس سال کی عمر میں وارسٹم کے حفیظ دس سال کی عمر میں فیس بوک کے حفیظ چونکہ یہ ماں باپ کا قصر ہے اولاد کا قصر نہیں ہے ماں باپ نے اولاد کو تقویٰ نہیں سکھلایا ماں باپ نے اولاد کو دلداری نہیں سکھلای یہ ماں باپ کا قصر ہے ارے بچے کو پتا نہیں ہے چھو بچے کی پت اس کے باپ کو بھی پتا کی اس کے باپ کو بھی شریعت کیا ہے سنت کے آئے پتار ہی ہے میرے پیارے دوستو یہ ہے پیرہ پیر شیخ مطول عدیر جہانی رحمت اللہ علی چار سو ستر ہدری بولو کونس کی ہدری چار سو ستر ہدری کو اس دنیا میں تشریف لائے پانچ سو ایک سٹھ فائی ہنڈیٹ سیشٹی ون کو دنیا سے تشریف لے گئے آپ نے سوبر نو سال کم زندگی گودھاری ہے یعنی کہ کانوے سال آپ اس دنیا ایفانی میں رہے لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا دبردست والی اے کامل گودھرا ہے جس کی زندگی میں اللہ کا در کتنا دبردست تھا جس کی زندگی میں اللہ کا خوف کتنا دبردست تھا اور وہ والی اے کامل میرے پیارے دوستو آج ہماری بات ہو رہی ہے بولو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں سن رہے ہیں پیرہ نے پیر شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ پیرہ نے پیر شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علی سے فرمایا کہ حضرت آپ بیان کرو نصیح کرو تاکہ امت کو فائدہ ہو امت آپ کے بیان سے فائدہ اٹھائے اب میرے پیارے دوستو پیرہ نے پیر شیخ عبدالقادر جنالی رحمتالالی کے بیان کا اینار ہوا ہے رات کو پورا مجمع بیان کے لیے دکھائیں میرے پیارے دوستو اور کہتے ہیں کہ تیس ہزار کا مجمع کتنا مجمع تیس ہزار کا مجمع اس زمانے میں مائک تھا مائک نہیں تھا یہاں پانچ سو ہزار ہوتے پھر بھی بگمائکی نہیں سن سکتے سو لوگ بگمائکی نہیں سن سکتے لیکن یہ اللہ کے ولی کی قرامت دیکھو تیس ہزار کا مجمع آگے بیٹھنے والا پیرہ نے پیر کی جو ہوا سن رہا تھا آخیر میں بیٹھنے والا بھی بھی ہوا سن رہا تھا اور میرے پیاروں اس وقت پاریش ہوئی ہیں پاریش ہوئی ہیں پیرہ نے پیر کے بیان میں پاریش ہوئی ہیں اب لوگ کھڑے ہونے لگے بارش کی وجہ سے پیرا نے پھرنے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ تیرے باستے تیرے بندوں کو جمع کرتا ہوں اور تُو سب کو منتشیر کر دیتا ہے کیا کہہ دیا اللہ تیرے باستے تیرے بندوں کو جمع کیا تیرا پیغام سنانے کے لیے تیرے بندوں کو جمع کیا تیرے نبی کی سندگی سنانے کے لیے تیرے بندوں کو جمع کیا اور تُو نے سب کو منتشیر کر دیا میرے پیاروں بارش رکھی ہے پیرا نے پیر کے بیان میں بیٹھنے والا کہتا ہے پیرا نے پیر کے بیان میں جو موجود تھا وہ کہتا ہے کہ بارش تو ہوئی لیکن پیرا نے پھر شیخ عبدالقادر جنالی رحمت اللہ علیہ کی مجمع میں جتنے لوگ تھے ان پر پانی کا ایک قطرہ نہیں گیا ان پر پانی کا ایک قطرہ نہیں گیا نہیں گیا جو ضرورت کے لیے جاتا ہے اس کے سر پر بھی ذرا بھی پانی نہیں گرتا ہے برد کے ایسا بحسوس ہوتا ہے جیسے چھتری نگاتی یہ ولی کامی کی زندگی جس کے زندگی میں اللہ کا ڈر اتنا دبردست اور میرے پیاروں اور بھی پیرا نے پیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیس سال کی عمر سے لے کر آخری عمر تک زندگی میں اپنی مردی کے مطابق کوئی کام نہیں کیا ہے جب تک کوئی کام میں سرکار دوانم سردہ اللہ وآلہ وسلم سے مشورہ نہ لے لیتے تب تک کوئی کام نہیں کرتے تھے تب تک کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور میرے پیاروں دوستو سننے جیسی باتیں ایک مردبہ پیرا نے پیشے نکتن کادے جنرے میں مطلعہ لی بیٹھے ہوئے ہیں ایک اسی یا پچاسی سال کے بڑے پیارے پیلتوں جوانے وہ بڑے میں آئے اور کہہنا کہ حضرت میں آپ سے بیت ہونے کے لیے آؤں اس زمانے کے سب سے بڑے والی کامیل جن کو لوگ کادی کہتے تھے جن کو لوگ بڑا عالم کہتے تھے جن کو لوگ بڑا کاری کہتے تھے وہ پیرا نے پیل کے پاس آئے اسی سال کے بڑے ہیں اور پیرا نے پیل کے ہاتھ پر آ کر بیت ہوئے ہیں اور بیت ہو کر جب گئے دین دین کے بعد واپس آئے پیرا نے پیل سے آ کر کہا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بیت ہو کر کیا گیا جب سوتا ہوں ارے جیسی آنخ لگتی ہے خواب میں سرکار دو آدم سرکار دو آدم ہوا نہیں بس ہم کی زیارت ہو جاتی ہے پیرا نے پیل میں فرمایا ابھی محبت مکمل نہیں ہوئی ابھی محبت کامل اس نے کہ خواب میں نبی کی زیارت کی تو کونسا کمال کیا دیکھ میرے نبی چاہ رہے ہیں سب نے وہاں سے نبی کو گزر دے ہوئے نکھا تو میرے پیارے دوستو یہ ایسا وضیر کامل جو تشریف نہ آئے رمضان کی کون سی نات چانت بھی آئے اب زندگی میں اللہ کا ڈر کتنا آج ہم نماز کو چھوڑ کر نہ ڈریں آج ہم رمضان کو روزے کو چھوڑ کر نہ ڈریں آج ہم نے حرام کمائی کر کر اللہ کا خوف نہ آیا دنیا میں لوگوں کو زلی کرنے کی کوشش کرتے رہے لوگوں کا مال حرم کرتے رہے لوگوں کو کالیاں دینے کی کوشش کرتے رہے لوگوں کی برائی میں لگے رہے لوگوں کی ابتلاش کرنے میں لگے رہے سندگی نفرتوں میں گزاری لیکن احساس تک نہ ہوا کہ موت کے حمالے ہونا ہے کیا اللہ کو جوانت ہونا لیکن یہ ولی کامیل جس کی سندگی دیکھو جس کا تقویٰ دیکھو جس کا بریز گانی دیکھو حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بڑے دبردست ولی کامیل ہیں جن کی کتاب مدرسے میں فارسی زمان میں پڑھائی داتی ہے کالسی زمان میں فارسی سمجھتے ہو آپ لوگوں اردو سریک نہیں سمجھتے فارسی کیا سمجھتے ہوں گے اردو نہیں سمجھتے فارسی کیا سمجھتے ہوں گے فارسی زمان میں بینہ نے پھر شیخ عبت الع vadے جنانی رحمت اللہ علیہ کا حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے فرما دے ہیں میں حج کوcoalрудہ کہا گیا بیت اللہ اللہ ریعہ کو جانا نصیب فرمایا ہے حج کو بیت اللہ کی زیارت تصیب فرمایا ہے حج کو روزہ رسول اللہ کی زیارت تصیب فرمایا ہے ح 하고 روزہ غزت قوت دیالہ میرے پیارے دوستوں میں کیا کہنا تھا حضرت شیخ صحیح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بلو کہا گیا عج کو گیا بیت اللہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑے گیا ملک قسم ایک جگہ ہے اب جاؤں گے تو دیکھو گے ملک قسم وہ چھمٹ چھمٹ کر رو رہے ہیں اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے شیخ صحیح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سوچے لگا کہ یہ بڑا ساری زندگی بنا کر کے آیا ہوگا ساری زندگی یعنی سوچ ہوئے مار کر بلی اب حج کو آئی ہیں سوچ ہوئے مار کر بلی حج کو آئی ہیں ساری زندگی بنا کیے ہوں گے ساری زندگی نافرمانے کی ہوگی اب اللہ سے معافی ماننے کے لیے آیا ہے اب اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے آیا ہے شیخ صحیح فرماتے ہیں کہ ان کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا میں نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا اوروں نے یہ چہرہ فیلایا اوروں نے یہ اپنا چہرہ گھومیا تو وہ کون تھا ویرا نبیر آلی بے ربانی محبوبِ سبحانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نہیں تھے اب حضر شیخ صحیح فرماتے ہیں اللہ کے والی آپ سے اتنا رونا کوئی گناہ ہو گیا حضر شیخ صحیح فرماتے ہیں مجھے پوشنے ہوئے شرم آئے کہ اللہ کے والی آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے آپ سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے آپ سے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہوا ہے ساتھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھ سے کوئی چھوٹا گنا ہوا کیا فرمایا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھ سے کوئی چھوٹا گنا ہوا ہو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھ سے کوئی بڑا گنا ہوا ہو روتا اس لیے ہو کہ جتنے نیک عمال کرتا ہو معلوم نہیں اللہ قبول کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہو روتا اس لیے ہو کہ یہ نمازیں پڑتا ہو یہ رمضان کے روزے رکھتا ہوں رہے یہ میں نے بیت اللہ کا حج کیا ہے بیت اللہ کے تواف کیے ہیں صفا مروا کی سائی کی ہے شیطان کو تنکری ماری ہے یہ جتنے حج کے ارکان کیے زندگی میں جتنے نیک عامل کیے ہیں اللہ نے قبول کر لیے ہیں یا میرے موہ پر مار دیے ہیں میرے کیاروں ہو ولی کامل عامل کر کے روئے نماز پڑھ کر روئے رمضان کے روزے رکھ کر روئے اور آج ہم کسی کو براں فرنا کہتے ہوئے آج تک رونا نہ آیا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی وضل کے مبارک چہرے کی بے عصد ہی کرتے ہوئے توہیم کرتے ہوئے آج تک رونا نہ آیا اور سمجھتے ہم پیرانے پیر کے عاشق ہیں سمجھتے ہم پیرانے پیر کے عاشق ہیں پیرانے پیر کے ماننے والے ہیں یہ پیرانے پیر کی زندگی دیکھو جس نے ساری زندگی کبھی کوئی گناہ نہ کیا جس نے ساری زندگی کبھی کوئی نافرمانی نہ کی پھر بھی بیت اللہ میں جا کر اللہ کے سامنے کیا مانگ رہے ہیں ہم بھی مانیوں گے انشاءاللہ سیسادی نے پوچھا اللہ کے ولی آپ سے کوئی گناہ نہیں آپ سے کوئی نافرمانی نہیں اتنی دیر سے آپ کیا مانگ رہے تھے کیا فرمایا اتنی دیر سے آپ کیا مانگ رہے ہیں بیرہ نے پیر شیف عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی نے جواب دیا ساتھی ایک ہی بات مانتا ہو کیا؟ ایک ہی بات مانتا ہو کہ اے لا تو بے نیاز ہے بہت بے شک اے لا تو بے نیاز ہے اور میں فقیر ہوں کیا؟ تو بے نیاز ہے اور میں فقیر ہوں اے لا کل قیامت میں میرا حساب دلیں کیا کہ رہے ہیں؟ اتنا دوردست ولی کامل جس کی زندگی تقوی اور پریزگاری میں گنری وہ اللہ سے دھوا کرتے اللہ تو بے نیاز میں فقیر کل قیامت میں میرا حساب بد لینا اور اگر تجھے میرا حساب لینا ہی ہے اگر تو میرا حساب لینا چاہتا ہی ہے تو سرکار دو آدم صدر راہ وآلہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ لینا اگر میرے نامائے عمال میں کوئی کمی نکل آئی میرے محبوب کو تکلیف ہوگی وہ تکلیف کو میں کیسے برداش کروں گا میرے پیاروں آج ہم نے رمضان کے روزے چھوڑ کر یہ نہ خوچا کہ میرا نبی قیامت میں ناراض ہوگا تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی ساری سندگی نماز چھوڑتے گے محسین کی آواز دین میں پانس مرتبہ کاروں سے سنتے تھے دنیا کی محفیلوں میں پیٹھنا اچھا لگا دوستوں کی محفیل میں پیٹھنا اچھا لگا رشتے داروں کے محفیل میں پیٹھنا اچھا لگا قدم ہر جگہ پر چلے ہیں نہیں چلے ہیں تو بھزیب کی طرف نہیں چلے ہیں ہر جگہ ہرے کی دعوت پر لبیق کہی ہے نہیں کہا ہے تو اللہ کی دعوت پر لبیق نہ کہا ایک زبردست بار کسی نے بتائی تھی مجھے کہ ایک ششبو کسی نے دعوت دی کیا کہا کھانے کی دعوت دی اس سے پہلے ایک بار یہ سنو ایک ششبو کسی نے کہا کہ چل پہی نماز پڑھنے چلتے ہیں کیا کہا نماز پڑھنے اس نے کہا میں ناپاک کیا کہا ناپاک کیا کہا ناپاک کپڑے اچھے نہیں ہیں بس جان چھوڑا ہی نہیں اب اسی سے کہا چل دعوت میں یہاں فلا کے واقعہ کھانا ہے دھیر میں کپڑے پہن گیا تو دھیر میں کپڑے پہن گیا تو یعنی اللہ کا بھلاوا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ میں ناپاک ہوں اور دنیا والے کھانا کھنا لے کے لئے بھلایا تو کپڑے چیز کرنے کو وہ تیار ہے یہ آج کا مسلمان یہ پیرہ نے پھر شیف عطل قادم جنانی کا عاشق جس کی زندگی یہ ہرگیز نہیں ہو سکتی میرے پیاروں اگر نبی کا عاشق بننا ہے تو پہلے پیرہ نے پیر کے عاشق بنو گے اور پیرہ نے پیر کے عاشق وہی ہو سکتے ہیں جو اپنی زندگی کو پیرہ نے پیر کی زندگی کے مطابق بنائے اپنی زندگی کو بھروں نے اپنی زندگی کو پیرہ نے پیر کی زندگی کے مطابق بنائے آج ہم نے نماز سے چھوڑ کر کبھی احساس نہ کیا میرے پیارے دوستوں ایک پر فائنل اور تیر شدہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت 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 کی ہے میرے پیاروں ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ میری عمد جہنم میں نہیں جائے کس کا فرمان ہے جنت میں جانا ہے جنت میں جانا ہے جنت میں جانا ہے جنت میں جانا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری عمد جہنم میں نہیں جا سکتی ہیں کہا جائے گی جنت میں جائے گی انشاءاللہ لیکن اب سوال یہ ہے ہمیں آج عمد بندر مرنا ہے کہو انشاءاللہ اس مجلیس میں پیت کر پیرہ نے پیر کی زندگی کو سنا ہے فیصلہ کرنا ہے کہ پیرہ نے پیر نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کو ہم مانے گئے انشاءاللہ دنیا کے کسی آدم کی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں آپ کے امام صاحب کی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں میری بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں پیرہ نے پیر کو تو مانتے ہو نا ارے ان کی باتوں مانو گے پیرہ نے پیر سے کسی نے پوچھا اللہ کی ملی امتی کون ہوتا ہے کیا پوچھا امتی شام کو ایک شخص پوچھتا ہے شام کو ایک شخص پوچھتا ہے کہ امتی پیرہ نے پیرنے جواب دیا کل صبح میں جواب دیا کل صبح میں جواب دیا ارے آپ اتنے بڑے دبردست ملیے کامی تقویٰ پریز گاری آپ کی زندگی میں آپ کو یہ بتانے کیا امت ہی کون ہوتا ہے آپ کو یہ معلوم نہیں کہا نہیں کل صبح میں جواب دیا میرے پیاروں پیرہ نے پھر شیف عطل خادر جنہ کی رحمت اللہ علیہ نے رات کو سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور سرکار دعانم سے پوچھا ہے کہ آپ کا امت ہی کون ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں یتعبہ السیرتی وصورتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیرہ نے پھر کے جنہے ہیں کہ میں نے میرے نبی سے پوچھ کر یہ فیصلہ کیا ہے میرے نبی نے بتایا ہے میرا امت ہی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میری زندگی کے مطابق ہوتی ہے اور جس کی صورت جس کا چہرہ میرے چہرے کی طرح ہوتا ہے یہ میرا امت ہی ہے اور اگر یہ دو کنڈیشن اس کی زندگی میں نہیں ہے تو سمجھ لو یہ میرا امت ہی نہیں ہو سکتا ہے میرے پیارے یہ پیرہ نے پھر کی زندگی ہے دعا کرونا اس ولی کامل کے صدقے ہم سب کی محفیرت فرمائے